اس مددے پہ تو راج نیتی ہوگی اور مجھے مزہ بھی آئے گا راج نیتی کرنے میں اچھا مجھا آئے گا آپ کو راج نیتی کرنے میں نہیں میں جانتا ہوں اس پہ مجھا آئے گا آپ لوگوں کو راج نیتی کرنے میں کیونکہ میرا کتا کتا نہیں ہو سکتا اور آپ کا کتا ٹومی نہیں ہو سکتا اگر کتے ہیں تو دونہ ہی کتے ہیں یعنی تو دونہ ہی ٹومی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کتا ٹومی اور میرا کتا کتا آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا یا دو پر ہی ٹومی ہے یا دو نہیں کتے ہیں اکشے گمار کا ڈائلوگ تھا یہ تو کانون کے ساب سے کیا ہے کہ دو پرائیمری آرٹیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر جو اس میں دیکھے جاتے ہیں ایک تو آرٹیکل ٹوئنٹی فائی کونسٹیٹوشن آف انڈیا کا اور ایک آرٹیکل ٹوئنٹی ون یہ جو آپ مجھے آرٹیکل پڑھا رہے ہیں آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ونٹی ون یہ آرٹیکل مجھے پڑھانے سے اچھا یہ ہے کہ ان کو سمجھائیے جنہوں نے لاؤڈ سپیکر لگا رکھے ہیں وہ چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو حیسائی ہو آپ ہو میں ہو کانون ایک سر لے جائیے ججمنٹ لے جائیے اور دروگوں کو بھیج دی 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 یہ جو بوالے جان ہیں کہ بھائی تین تاریخ تک کا ایلٹی میٹم آپ بتائیے تین تاریخ تک کا ایلٹی میٹم یہ کیا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے راضیتی میں مجھائے گا کیا آپ لوگ یہی کرنے کے لئے بیٹھے ہیں کیا آپ سرکار ہیں آدیش کا پارم کروائیے جو کوٹ نے کہا اسے مانیں گے نا کوٹ نے کہا رامندر بنواؤ تو آپ بنوارے ہو نا کوٹ نہیں کہا نا تو آپ کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر نہیں بننا چاہیے آپ نہیں کرواؤ گے تو میں کرواؤں گا کوٹ کے ڈیسیزن کا سممان ہے لیکن کوٹ نہیں بھی کہتا تو رامندر وہیں بنتا اچھا اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوٹ نہیں بھی کہتا تب بھی ہم بناتے اگر کوٹ نے جب نہیں کہا تھا تو پھر کیوں پھر کیوں انتظار کیا آپ نے ایک منٹ کیونکہ ہم قانون کی پرکریہ کا ایک آدھر کرتے ہیں تو قانون کی پرکریہ یہاں نہیں ہے آپ کے لئے آپ کو اس میں فائدہ ملتا ہے کہ اگر راش تھاکریں بول دیں کہ بھائیہ لاؤڈ سپیکر بجاؤ آپ کہہ رہو بہت اچھا مددہ ہے تو ہجاب کے بعد نیا آ گیا آپ اس کو کرنے دو ہم کریں تو ہم کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے ہم ان لیگل کام نہیں کرتے اعزان دینے کا بہب آف جی زہر کو زہر سے کٹیں گے آپ کیوں اس میں مجبور ہے کہ نہیں ہم تو نہیں ہٹھائیں گے تو پھر آپ بلپ رہوک کریں گے تو کیا اب ان میں سے پانچ کو پکڑ کے پوچھ لو پانچ چھوڑوں میں کہہ رہاں دو کو ہی پکڑ لو ناصر رو بھرے سب پیرا ان سے پوچھ لو مطلب کیا ہے اور دوسرے پکش کو بھی پکڑ لو جو کہتے ہیں اسلام کے ہم جانکار ہیں قرآن کے بارے میں پوچھو کچھ نہیں مالو میں اس وشے میں جائی نیرہ ویبھو جی مجھے اتنا بتائیے یہ تو دھرم کے ٹھیکے دار ہیں یہ دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے لیکن سرکار کا جو کام ہے جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا دوہزار پانچ کا جس کی ججمنٹ ابھی میں جانتا ہوں آپ مجھے دکھانے والے ہیں کہ دیکھ لو تلک چاولہ یہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھو اپولو اگر وہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے لیکن میرا یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جو یہ ججمنٹ آیا آکاش سے اور بھوشے وانی اور آکاش وانی تو ہوئی نہیں جن کا مقدمہ تھا انہوں نے لڑا ہوگا سرکار بینا کسی بھیج بھاہو کے چیتنا دیدی کہ یہاں اگر سپیکر بج رہا ہے تو اترو آو اگر علی صاحب کے یہاں بج رہا ہے تو اس کو بھی اترو آو ایک کوپی جو مجھے آپ دکھانے والے ہیں ایک ججمنٹ کی کوپی اپنے ساتھ لے جاؤ ایک دروگا صاحب کو بھیج دو ہاتھ میں لٹھ لے کر بولو جس کے یہاں اتار لو نہ دیکھو ہندو نہ دیکھو مسلمان جس کے یہاں اتار لو کیا ایسا سمبھاؤ نہیں ہو سکتا بے باب جی یہ بابال کیوں تو اپنے کو تو سیڈی چیئے تو داؤ سپیکر اٹھانے یا بڑھلی بڑھلی کاٹنے کا بیوستہ کرنی ہے تو وہ کانون کے تہت میں جیسے بھی پردیش سرکار کانون لاغو آپ ہی کروانا ہے نہ مائک نہیں تھا تب بھی ہندوٹ تھا اور کہیں ویق پران میں کئی لکھا ہے تو چیتنا دیدی مجھے بتا دے کہ بھائیہ بھگوان مائک سے ہی سمے گا تو بھی میں ماننوں نہیں نہیں میں تو تیلک جی بہت سپش کہہ رہی ہوں یہی یہی بلڈوزر لے کر جاؤ ساتھ میں ہاتھ میں کانون کی کوپی اور ایک لٹ لے کر جاؤ بھائی تمہارا دھرم بھی ایک ہے میرا دھرم بھی اپنی جگہ اب یہ نہیں چلے گا بس بات ختم کیا یہ ہو سکتا ہے بے باب جی بلکل ہو سکتا ہے لیکن یہ سیکنڈ لیول ہوگا جب کانون ہی نہیں ہے تو سامنے والی پارٹی آپ کے لئے پارٹی تو سب ایک برابر ہے سمیدھان سے چلتا ہے سرکار کا دھرم تھوڑی نہ ہوتا ہے سرکار کا دھرم ہوتا ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں میں ہندو مسلمان کے چکر میں فس ہی نہیں رہا اعظان تو تب بھی ہوئی جب یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا اور چیتنا دیدھی ہنمان چلیسا تو تب بھی ہوئی ہے نا جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھا رام کا پارٹ تو تب بھی ہوا جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھا مجھے ایک بات بتائیے آپ لوگ کیا پورے دیش کو باجہ گھر بنانے ساتے ہو کیا باجہ گھر تم بجاؤ گے تو میں بجاؤں گا میں بجاؤں گا تو تم بھی بجاؤں گے تم اتنی رفتار سے بجاؤں گے میں اتنی رفتار سے بجاؤں گا مولانا صاحب میں غلط بور رہا ہوں یہ باجہ گھر کیوں لازمی تھی بات ہے کسی کے مہباب بیماروں میں انسانی اچھی بات کر رہا ہوں میں مولاناوں کی بات نہیں کر رہا ہوں پہلی چیز کہ اگر اس کو تکلیف ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں میرے مذہب سے بھی کسی کو ذرا سا کش تکلیف اضافہ پہنچے تو وہ پھر ہماری عبادت خبول نہیں ہوتی اور جہاں لاؤڈی شپیکروں کی بات آپ کر رہے ہیں خانومان چالیسہ خوب زور زور سے پڑھئیے کیونکہ ہندوستان ہے لیکن اپنے ملک کے خانون کا بھی دیان رکھیں میرا بھاو ہندو اور مسلمان بلکل نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں قانون آپ کے لئے بھی برابر ہے میرے لئے بھی برابر ہے ہو سکتا ہے کہ میں بھی گھن میں ہنمان چالیسہ پڑھتا ہوں چیتنا دیدی جہاں ہنمان کیانگور ساگر جہاں کپیستی لوکو جاکر رام دھو تطلو بلدامہ آنجری پت پرمہ سنتامہ یہ میں من میں پڑھوں یا میں جوڑ جوڑ سے چلا ہوں مجھے ایک بات بتائیے کہ چیتنا دیدی میں بلکل پریکٹیکل سوال پوچھ رہا ہوں بلکل پریکٹیکل اب بھائیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لاؤڈ سپیکر تو بجے گا آپ نے کہا کہ ہم بھی چندہ اکٹھا کریں گے اور لاؤڈ سپیکر بجائیں گے ہر چو راہے پر لگائیں گے اب مجھے اتنا بتائیے یہ جو لاؤڈ سپیکر کی دھونی ہوگی جو آواز ہوگی کہ اگر علی صاحب بجا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آزان تو ہوگی آپ نے کہا ہنوان چلیسا تو ہوگی پھر کتنی آواز ہوگی کیسے پیمانہ ہوگا یہ جو آج ہو رہا ہے اس بھارت کی کلپنا ہم میں سے شاید کسی نے بھی نہیں کی ہوگی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی شکشہ پرپ کریں ہمارے بچوں کو اچھی میڈیکل ایڈ ملیں ان کا پوشن سہی سے ہو سرکار اس طرف تب دھیان دے پائے گی جب ہم ان بیوادوں سے نکل کر کام کریں گے اور پانچ سال میں مجھے لگتا ہے کافی کچھ ہوا بھی ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج ایسی پریستی ہے کہ ایک جد ہے دونوں طرف سے پترکاریتا دھرم لباتا ہوں اس سٹوڈیو کے بعد ہو سکتا ہے میرا کوئی اپنا دھرم ہو لیکن جب میں یہاں بیٹھتا ہوں تو یہ میرا پترکاریتا دھرم ہے یہ جو پردیوشن ہے یہ دھوانی پردیوشن سے زیادہ خطرناک ہے سیاسی پردیوشن مجھے صرف ایک بات بتائیے آج کل ایک تنطر ہے اور وہ تنطر ہے موبائل یہ موبائل سب کے پاس ہے آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی کر لو دنیا مٹھی میں تو سب کچھ مٹھی میں آئی گیا اس کے اندر ایک اور تنطر ہے ٹیکنولوجی وٹساب گروپ کیا ہے وٹساب گروپ وینوز سنگ چیتنا دیدی اب جن کو بھائیہ صبح صبح پاٹ پوجا کرنی ہے چار بجے والے تین بجے والے دو بجے والے وہ وٹساب گروپ create کرو کی بھائیہ آجاؤ سمیں ہو گیا جلدی آجاؤ مل کر نماز عطا کریں گے چیتنا دیدی وٹساب گروپ میں ڈال دے آجاؤ بھائی جلدی سے آجاؤ ہنمان چلیسہ پڑھیں گے سسنگ کریں گے مل کا رادے رادے کریں گے سب ہے نا ویباب جی کی اچھا ہوگی تو ویباب جی پہنچ جائیں گے پاٹ پوجا کرنے کے لیے وینوز جی کی اچھا ہوگی تو نماز عطا کرنے پہنچ جائیں گے مل کا